دوستو اگر آپ بھی رشاپ پنت اور شبمنگل کو مہان بلے باز بانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آسٹریلیا کی خلاف ابھیاس میچ میں آیا رشاپ پنت اور شبمنگل کا طوفان دونوں نے طوفانی بلے بازی کرنے کے ساتھ رچ دیا اتحاس جی ہاں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے گئے پہلے ابھیاس میچ میں رشاپ پنت اور شبمنگل کا طوفانی پردرشن دیکھنے کو ملا ہے جہاں پر دونوں نے طوفانی انداز میں بلے بازی کرنے کے بعد طوفانی شتک لگا کر اب میدان پر ایسا تحل کا مچائز اسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا تو آخر کار کیسے رشاپ پنت اور شبمنگل نے مل کر طوفانی بلے بازی کے ذریعے ویروتی کی اندبازوں کو پریشان کیا ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ میں دونوں کی طوفانی بلے بازی کا پورا ویڈیو بھی اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جاننے کے لئے اب اس ویڈیو کو پورا اند تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رشاپ پنت یا شہسوی جیس وال اور شبمنگل بے سے کون ہے بھارتی ٹیم کا سب سے خطرنا کی ہوئا ٹیس پر لے باز اپنی رائے ہمیں نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارتی ٹیم نے حالی میں نیوزلینڈ ٹیم کے خلاف اور تین میچ کی ٹیس سیریز کو اپنے گھر پر کھیلا ہے اور اس کے بعد میں بھارتی ٹیم نے چار میچ کی ٹی 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 سیریز کو ساؤت افریقہ کے گھر میں جا کر کھیلا حالانکہ گھر پر نیوزلینڈ کی ٹیم کے خلاف بھارتی ٹیم کو ٹیس سیریز میں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن ٹی 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 سیریز میں بھارتی ٹیم نے ساؤت افریقہ کو جا کر ہرایا ایسے میں جب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے بھارت کے خلاف سیریز میں ہر کا سامنا کیا تو بھارتی ٹیم کے ٹیسٹ کھلا رہی آسٹریلیا میں جا کر ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے تھے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پانچ میچ کی ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے جس کا پہلا بھیاس میچ آج کھیلا گیا اور اس اب بھیاس میچ میں رشاپنت اور شبمنگل کا دوفانی پردرشن دیکھنے کو ملا جہاں پر دونوں نے کافی زیادہ توفانی بلے بازی کرنے کے ساتھ میدان کے چاروں طرف چھکے اور چوکوں کی بارش کر دی دراصل اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹاوس جیت کر بلے بازی کرتے ہوئے شروعات کے پہلے وکٹ کو ماتر پہلے اوور کے اندر دو رن کے سکور پر یشا سوی جیسوال کے روپ میں دے دیا جس کے بعد شبمنگل بلے بازی کرنے کے لئے حالکہ جب دوسرے سلامی بلے باز نے بھی اپنا وکٹ دے دیا تو ویرات کولی میدان پر آیا اور ویرات کولی بھی آج اپنا وکٹ دس اوور کے اندر ہی دے بیٹھے ایسے میں دس اوور کے اندر پچیس رن پر تین وکٹ گر جانے کے بعد رشا پانت اور شبمنگل لے مل کر توفانی بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم وہ سمحال لیا جہاں پر شبمنگل نے ایک رن لینے کے ساتھ اپنا کھاتا کھولا تو دوسری طرف سے رشا پانت نے بھی چوکہ لگاتے ہوئے اس میچ کے اندر اپنا کھاتا کھولا حالانکہ دونوں بلے باز اسی طریقے سے بہترین بلے بازی کرنے لگے جہاں پر رشا پانت نے پہلے ستر میں چوبیس اوور کے اندر اپنا اردشتک لگا تار دو گین پر دو چوکے لگانے کے ساتھ شاہی انداز میں پورا کیا تو دوسری طرف سے شبمنگل نے ستائیس اوور کے اندر خوبصورت چوکہ لگاتے ہوئے اپنا اردشتک پورا کر لیا اور اس کے بعد بھی توفانی بلے بازی چاری رکھی جہاں پر شبمنگل نے پچپن اوور کے اندر چھککہ لگانے کے ساتھ اپنا شتک پورا کر لیا تو وہیں رشا پانت نے ستالیس اوور میں دو گین پر دو چھککے لگانے کے ساتھ اپنا شتک پورا کر لیا اور دونوں نے کافی زیادہ بہترین بلے بازی کرتے ہوئے اس کے بعد میں اپنا وکٹ بھی دے دیا جہاں پر شبمنگل دو اٹھاون اوور میں چھککے اور دو چھککے کی مدد سے ایک سو پانچ رن بنانے کے بعد الپی ٹیپلی آؤٹ ہو گئے تو دوسری طرف سے آپ کو بتا دی کہ بکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر انہوں نے اپنا رن دے دیا اس دوران بلے بازوں نے مل کر دو سو پیتالیس رن کی ساجتاری کی جسے دیکھ کر بھارتی ڈیم منیجمنٹ کافی زیادہ خوش ہوا اور ایسے ہی پردرشن کی امید آگے بھی اس ٹیسٹ سیریز کے اندر کرنے لگا تو دوستو رشہ پنت اور شبمنگل کے لئے شاندار بلے بازی کو آپ دس میں سے کتنے انکر دینا چاہیں گے اپنی رائے ہمیں نیچے دیا گے کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا اور ایسی ہی تمام خبروں کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں